اسلام علیکم ناظرین پاکستان کا فغانستان کے خلاف جی ٹونڈی اسکورڈ کا اعلان کر دیا گیا شداب خان قومی ٹیم کی قیادت کریں گے آزم خان، عماد وسیم، سائم عیوب اور احسان اللہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا جبکہ بابر آزم، محمد رزوان، حارس روف اور شہین شاہ افریدی کو ریس دیا گیا ہے پی سی بی کے چیرمن نجم چھنگی کا کہنا تھا کہ بابر آزم کے خلاف کوئی پروپاگنڈا نہیں کیا جا رہا ناظرین دوسری طرف بابر آزم اور محمد رزوان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں اس سیریز کے لیے کیوں ریس دیا گیا ناظرین دوسری طرف رمیز راجہ اور راشد لطیف بھی بابر آزم کی سپورٹ کے لیے آواز اٹھانے لگے ان کا کہنا تھا کہ بابر شاہین اور شداب جیسے پلیئرز کو کپتانی کی جنگ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف نہ کیا جائے رمیز راجہ کا مزید کہنا تھا کہ بابر آزم کی کپتانی کے انڈر پاکستان ایک بہترین وائٹ بال ٹیم بنی اور ہمیں بابر آزم کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں دیکھنا چاہیے تو ناظرین یہ سن کر شاہین شاہ افریدی بھی پیچھے نہ رہے اور کپتان بابر آزم اور محمد رزوان کے ساتھ پاکستان کا جنڈا لگا کر تصویر شیئر کر دی تو ناظرین آپ بابر آزم یا شاہین افریدی میں سے کس کو کپتان کے دور پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ